ویئرز آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک امریکن آتھر فلینری او کارنر کی بہت ہی فیموس شورٹ سٹوری Everything That Rises Must Converge اگر بات کریں کہ یہ شورٹ سٹوری کیوں لکھی گئی اس کے لکھنے کا کیا پرپس تھا کیا وجہ تھی تو فلینری او کارنر نے یہ شورٹ سٹوری امریکن سیول رائٹس مومنٹ کے دوران لکھی جب ساؤتھ امریکہ میں کالے لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے تھے ریشلز ایگریکیشن کر دی گئی اور جیم کرو لاز پاس کیے گئے تو بلیکس نے اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کیا کیونکہ وہ ایکویلٹی چاہتے تھے پھر ایٹین نائنٹی سکس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلیکس کو ایکول پبلک فسیلٹیز دی جائیں اور ان کے لیے یہ لیگل کر دی گئی اس طرح ریشل انٹیگریشن ہوئی یعنی اب کالے اور گورے لوگ مل کر رہنے لگے اور سیم سکول بسیز اور مووی تھیٹر میں جانے لگے یہ شورٹ سٹوری 1961 میں ایک لٹری میکزین نیو ورڈ رائٹنگ میں پبلش ہوئی Everything That Rises Must Converge فلینری او کورنر کی ایک کلیکشن آف شورٹ سٹوریز تھی جس میں ٹوٹل نائن سٹوریز تھی اور یہ کلیکشن 1965 میں پبلش ہوئی تھی اس کا لٹری پیریڈ ہے ساؤڈن گوٹھک اور اس کی سیٹنگ رکھی گئی ساؤتھ امریکہ میں تھارڈ پرسن نیریٹیو اس کا پوائنٹ او ویو ہے اور جولین نام کا ایک لڑکا اس کا پروٹیگونسٹ ہے جبکہ انٹیگونسٹ جولین کی مدر ہے اگر بات کریں اس سٹوری کے میجر تھیمز کی تو سب سے پہلے ریسیزم چونکہ یہ کہانی ساؤتھ امریکہ میں ریشل انٹیگریشن کے دوران سٹ کی گئی یعنی جب کالے اور گورے لوگ آپس میں رہنے لگے اور مختلف طرح سے ایک دوسرے کا سامنا کرنے لگے سیم بسز یعنی سیم گاڑیوں میں سفر کرتے لیکن پھر بھی ریسیزم موجود تھا ان کی اندر سے نسل پرستی اور بدگمانیاں ختم نہیں ہوئی تھی اس کہانی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کس طرح مختلف ریس سے تعلق رکھنے والے کریکٹرز یعنی کالے اور گورے بہت ساری سیمیلائریٹیز یعنی ایک جیسی خصوصیات رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ڈیفرنسز پر فوکس کرتے اور اس چیز نے ان کے درمیان بیلٹ ہونے والے تعلق کو اور بھی مشکل بنا دیا پھر ہے ریالیٹی ورسیز پرسپشن تھرو آؤٹ دی سٹوری ریالیٹی اور کریکٹرز کی پرسپشن کے درمیان ایک کنٹراسٹ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے سوچتے اور محسوس کرتے ہیں کریکٹرز کو لگتا ہے کہ وہ اوبجیکٹیو ہو کر ریالیٹی کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہر کریکٹر سبجیکٹیو لی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جیسا کہ جولین کے بارے میں نیریٹر نے لکھا کہ انر کمپارٹمنٹ آف ہز مائنڈ پھر ہے جنریشنل کانفلکٹ یہ سٹوری دکھاتی ہے کہ کس طرح جولین اور اس کی مدر میں جنریشن گیپ تھا جس کی وجہ سے ان کا جگڑہ بھی ہوتا ہے جولین کی مدر سوشل چینجز کو قبول نہیں کر پائی تھی اور سمجھتی تھی کہ بلیکس اور وائٹس میں ایکوالیٹی نہیں ہونی چاہیے کالے لوگوں کو سلیوری میں ہی زندگی بسر کرنی چاہیے جبکہ جولین ایسا نہیں سوچتا تھا کیونکہ اس نے سوشل چینجز کو ایکسپٹ کیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ساؤتھ میں اب ریشل انٹیگریشن ہو چکی ہے اور سوشل چینجز ہو رہی ہیں لہٰذا وہ موریلٹی پر فوکس کرتا پھر ہے سوشل آرڈر اینڈ ڈیس آرڈر اس کہانی کے ذریعے ساؤتھ امریکہ میں پیدا ہونے والی ٹینشن دکھائی گئی ہے کہ ریشل انٹیگریشن کی وجہ سے ٹریڈیشنل ویلیوز بریکڈاؤن ہو رہی تھیں کالے لوگ اب سلیوری سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وائٹ ایسا نہیں چاہتے تھے لہٰذا یہ سوشل ڈیس آرڈر کی وجہ بنتا ہے everything that rises must converge یعنی ہر وہ چیز جو بڑھتی ہے پھلتی پولتی ہے وہ ایک پوائنٹ پر جا کر converge ہوتی ہے یعنی وہ ایک پوائنٹ پر جا کر مل جاتی ہے سکر جاتی ہے اس کہانی کا ٹائٹل ایک فرنچ فیلوسفر پائر ٹائل ہارڈ دی چارڈن کے ورک اومیگا پوائنٹ سے لیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ ورڈز everything that rises must converge استعمال کیے کہانی شروع ہوتی ہے جولین نام کے ایک نوجوان لڑکے سے جو white background سے تعلق رکھتا ہے یعنی یہ white boy ہے جس نے ابھی ابھی graduation مکمل کی ہے اور اپنی مدر کے ساتھ ساؤتھ امریکہ میں رہتا ہے جولین رائٹر بننا چاہتا تھا لہٰذا وہ رائٹر کے طور پر اپنا کیریئر شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جولینز مدر ایک white lady ہے جو ابھی بھی racism کو چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ black اور whites کو equal rights نہیں ملنے چاہیے اور segregation ہونی چاہیے جولینز کی مدر کو blood pressure کا problem ہے لہٰذا وہ blood pressure کو control کرنے کے لیے ہر weekend مختلف exercises کی classes لیتی ہیں لہٰذا وہ ہر ہفتے weight loss کے لیے YAMC میں classes لینے جاتی ہیں ہر weekend وہ classes لینے اپنے گھر سے دور بس پر سفر کر کے جانا ہوتا ہے اور وہ جولین سے کہتی ہیں کہ وہ ہر weekend اس کے ساتھ جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ بس میں کوئی black اس کے ساتھ آ کر بٹھے لہذا جولین اپنی مدر کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتا ہے جولین ریسیزم پر focus نہیں کرتا کیونکہ وہ social changes کو accept کرتا ہے لہذا دونوں ماں بیٹے کے خیالات بلکل مختلف اور opposite ہوتے ہیں جیسے ہی وہ دونوں سفر کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو جولینز مدر کافی بحث کے بعد ایک بہت expensive purple color کی hat یعنی topi پہنتی ہیں جو اس نے کچھ time پہلے ہی خریدی تھی اور جب وہ دونوں بس ٹاپ پر چلتے ہیں تو ساؤتھ امریکہ میں ہونے والی social changes کو discuss کرتے ہیں پھر جولین کی مدر جولین کو بتاتی ہے کہ کس طرح وہ امیر گرانے سے تعلق رکھتی ہے جولینز مدر کی گرانٹ فادر سٹیٹ کی گورنر تھے اور دو سو سلیوز کے ساتھ ایک باگ کے مالک تھے لہذا جولین کی مدر جولین کو اپنی فیملی پلانٹیشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح وہ high status رکھتی ہے پھر وہ دونوں بس میں سوار ہو جاتے ہیں اور بس میں جولینز مدر مسافروں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہیں جس میں the woman with the protruding teeth یعنی ایسی خاتون جس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے خراب تھے اور the woman with the red and white sandals جولینز مدر ان دونوں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہیں کہ racial integration کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ساؤتھ کی traditional values ختم ہو رہی ہیں جب جولین سنتا ہے کہ کس طرح اس کی مدر racism کی حمایت کر رہی ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی مدر کو سکھائے اور بتائے کہ یہ racism نہیں ہونا چاہیے جب اگلے stop پر بس رکتی ہے تو بس میں ایک well dressed black man آ کر بیٹھتا ہے جولین اس black man کے پاس بیٹھ جاتا ہے تاکہ اپنی مدر کو دکھا سکے کہ white اور black ایک دوسرے کی company enjoy کر سکتے ہیں black man سکون سے اپنا نیوز پیپر پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد جو جولین کی مدر کو بہت غصہ آتا ہے کہ جولین اس black man کے ساتھ بیٹھا ہے پھر اگلے stop پر ایک black لڑکا یعنی carver اور اس کے black mother یعنی carver's mother دونوں جولین اور جولینز مدر کی ساتھ والی سیٹس پر آ کر بیٹھتے ہیں جولین نوٹیس کرتا ہے کہ اس کی مدر اور carver کی مدر دونوں نے ایک ہی طرح کی ہیٹ پہن رکھی ہے جولین کی مدر carver کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہیں کیونکہ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی جبکہ carver کی مدر اسے ڈانٹی ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے جب بس رکتی ہے تو وہ چاروں اترتے ہیں اور تب جولین کی مدر carver کو ایک پینی دیتی ہے کیونکہ وہ پیارے بچوں کو پینی گفٹ میں دینے کا بہت شوق رکھتی تھی لیکن carver's مدر کو بہت غصہ آتا ہے کہ شاید اس نے ریسیزم کی بنیاد پر ایک black boy سمجھ کر اسے پینی دی اور وہ نیچے گر جاتی ہے پھر carver اور اس کے مدر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جولین اپنی مدر کو نیچے سے اٹھانے کے لیے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کس طرح وہ racial equality کو نہیں سمجھ پا رہی تھی جولین's مدر اب اٹھ نہیں پا رہی تھی جولین یہ دیکھ کر مدد کے لیے روتا ہے اس شورٹ سٹوری میں دو سیمبلز استعمال کے گئے ہیں ہیٹ اور پینی ہیٹ سیمبلائز کر رہی ہے چینجنگ کلچر اور کنورجنس بٹوین ریسز کو دونوں ایک جیسی ہیٹ پہنتی ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ساؤتھ میں کلچر چینج ہو رہا تھا دونوں وائٹ اور بلیک وومن وہ ہیٹ افورڈ کر سکتی تھی اور دونوں نے ایک ہی سٹور سے خریدی اور یہ ان دونوں میں ایکویلٹی دکھا رہی تھی ہیٹ کا پرپل کلر سیمبلائز کرتا ہے رویلٹی کو کہ دونوں عورتیں اپنے ہائی سٹیٹس ہونے کا سگنل دے رہی تھی پہنی سیمبلائز کرتی ہے سپریورٹی آف وائٹس کو جب جولینز مدر کارور کو ایک پہنی دیتی ہے کیونکہ وہ بلیک چینج ویرز اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینٹ ہوتی ہے اس کی کچھ ایمپورٹنٹ کوٹیشنز یہ ہیں پہنی دیتی ہے